جی اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرک سینٹرل کے یعنی ڈی ایم سی سینٹرل چیئرمن ریحان آشمی صاحب موجودہ ہمیں سے جانیں گے کرونا وائرس جو پاکستان میں کافی کنٹرول تو ہے لیکن پھر بھی چار ہزار سے زیادہ اس کے متاثرین سامنے آئے ہیں ڈسٹرک سینٹرل میں کیا معاملات ہیں کیا حالات ہیں تھوڑا سا ہمیں بتائیں سوالے دیکھیں یہ جو عالمی سطح پر وبا جس کا شکار پاکستان بھی ہوا کراچی کیونکہ ایک ڈینشلی پپولیٹڈ میگا سٹی ہے یہاں پر کچھی عبادیوں کی تعداد ہو یا پکی عبادیوں کی تعداد ہو کرونا سے کسی نہ کسی حد تک ایفیکٹڈ ہو رہے ہیں لوگ اب تک کی جو تعداد لگ بگ آئی ہے ہمارے پاس ذرائع کے مطابق وہ تقریباً سو کے غریب ایسے لوگ ہیں جن کا پوزیٹیف ٹیسٹ آیا ہے لوگوں سے بات سوائے اس کے کہ وہ احتیاطی تدابیر کریں ان احتیاطی تدابیر میں نہ صرف ہاتھ نہ ملانا سوشل ڈسٹنسنگ یعنی کہ سماجی فاصلے سوہ میٹر کا فاصلہ ہوئے دوسرے سے بات کے دوران خاصے وقت یا چھیکتے وقت موڈ کو ڈھاپنا بار بار ہاتھ دونا ان احتیاط کے علاوہ کوئی اور احتیاط نہیں ہے اس کا کیونکہ علاج نہیں ہے یہ اوپن انوائیمنٹ میں اپروکشمیٹلی تین دن تک اگر سسٹین کرتا ہے مگر دوسری جانب اگر اس کو ہوسٹ مل جائے جو کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے چاہے اس پہ سمٹمز آ رہے ہوں ظاہر ہو رہے ہوں نہ ہو رہے ہوں وہ اپنا دورانیاں پورا کرتا ہے پچیس دن تیس دن کا ہوتا ہے جو موقعین کے مطابق ہے ایسی صورتحال میں جب ایک نومک کرائسس کا بھی شکار ہونے کے قبی امکان ہے جب ہمارے حقوق و لباد کا امتحان بھی ہے جب ہمارے مسلمان ہونے کا بھی ایک امتحان سامنے کھڑا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو بھوکا نہ رکھیں ہم اپنے اہل محلہ کو دیکھتے رہیں ہم اپنے رشداروں کو دیکھتے رہیں اور یہی مایکرو لیول پر چیز بڑھ کر ملکی صدا پر جائے گی اور یہ ریفلیکشن ہونا چاہیے اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس سے گھبرانا بھی نہیں ہے ڈرنا بھی نہیں ہے بلکہ منظم انداز میں مستحقہ منداز میں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے احتیاط کے علاوہ کوئی اس کا وہ ہے اس میں ڈی ایم سے سنٹرل کیا اقدامات کر رہی ہے اب تک کیا خاص کام ہو چکا ہے دیکھیں جس طرح فیڈل گورنمنٹ کو پرویشل گورنمنٹ کو فائننس کیا گیا ہے فرنی کی گئی ہے بلدیاتی سیٹ اپ کو جو کہ سب سے زیادہ متحرک نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر کراچی کی بلدیات جن کا تعلق امکم سے ہے براہ راست ہم گراؤنڈ پر موجود ہیں ہمیں پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے کلیر انسٹرکشنز ہیں اور یہ ہمارا وطیرہ بھی رہا ہے کہ امکم کے ہی لوگ عمومی طور پر کرائسز لائک سیچویشن میں گراؤنڈ پر اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوئے ہیں چاہے وہ ان کی وابدستگی کوئی بھی ہو پولٹیکل وابدستگی کچھ بھی ہو اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو انٹی جرمز اسپری ہے انٹی وائرس اسپری ہے وہ مختلف کلورین ملا پانی ہے سوڈیوم بائیکلورائیڈ ہے اور اس طرح کی جو کیمیکلز ہیں ان کی کمپوزیشن کا پانی مختلف جگہوں پر جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے عمومی طور پر وہ دودھ کی دکان بیکری ہے سبزی فروشن کی دکانیں ہیں وہاں پر ڈس انفیکشن کا کام کر رہے ہیں ہم مستقل اس کے علاوہ سوشل ڈسنسنگ کی مارکنگ کر رہے ہیں ہم مختلف جگہوں پر کوشش کر رہے ہیں میکسیمم کریں کہ جہاں پر لوگوں کو کم از کم اویر کریں اس بات سے آگاہ کریں کہ آپ کتنے فاصلے پر کھڑے ہوں گے ایک دوسرے سے تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں پھر راشن کی تقسیم کا معاملہ ہے فیڈل گورنمنٹ کو پروینشل گورنمنٹ کو فرنڈز بھی ہیں ہمارے پاس کوئی فرنڈز الوکیشن نہیں ہے مخیر حضرات کی کلابریشن میں کرونا کے حوالے سے کوئی فنڈنگ نہیں آپ کو کرونا کے خصوصی اقدامات ہمارے پاس ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا کرونا کے حوالے سے البتہ ہمارے ایمپلائیز کی سیلریز سے پیسے کاٹے گئے ہیں بلدیہ جلویسی نے ایک کروڑ بائیس لاکھ روپے کٹوٹی سنگ گورنمنٹ کے حکامات کے مطابق کر کے سنگ گورنمنٹ کے کرونا فنڈ میں دیا ہے مگر اس کے ریٹرن میں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں ڈی سی کو اختیارات دی دی گئے ان کو فنڈنگ دی گئی سنگ گورنمنٹ کر رہی ہے بجائے کہ ڈی سی کو ہر یو سی لیول پہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ آسانی سے ڈسٹروبیٹ کرتے ہیں وہ لوگ کو جانتے ہیں وہ فیلڈ پہ رہتے ہیں دیکھیں یہ سوالیہ نشان بھی ہے اگر وہ ہمارے دوست جو کہ جمہوری چیمپینز ہیں جو جمہور کی بات کرتے ہیں وہ جو ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں اگر وہ اپنے قول اور فیل میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ مایکرو لیول پر یو سی کی سطح پر جا کر جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو امپاور کرتے ان کو کاؤنٹر کرتے چیک ان بیلنس کا میکنیزم بناتے آپ ضرور مگر آپ نے اپنے جو بیروکریٹک نظام ہے کیونکہ آپ عادی ہیں غالباً انگریز کی غلامی کے انگریز کی غلامی کے دور کے انداز حکمرانی کے عادی ہیں اور اسی کا تسلسل برقرار رکھنا جاتے ہیں اس لئے اپنے بیرکریٹک کو استعمال کر رہے ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن دوبارہ سے ایکٹیو ہوئی ہے نظر ہی آتا ہے کہ غیر اعلانی پابندی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کام کر پائیں گے موقع ملے گا آپ کے سامنے یہ ہزاروں اور لاکھوں گھروں کے لیے جس طریقے سے راشن کے انتظامات کی تیاری ہے مختلف جگہوں پر خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکار موجود ہیں ایمبولنسز جو ڈورمنٹ کھڑیویں ہیں بھی یہ موجود ہیں سردخانے آج بھی آپریشنل ہیں ہمارے جب ضرورت ہے سردخانوں کی تو ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن اپنے اس فل پیس پہ جس پہ ہم کشمیر میں جا کے زلزلہ کے ایف ایکٹری اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی خدمت کر رہے تھے اس انداز کا تو یقینی طور پر نہیں ہے یقینی طور پر بہت سال لوگوں نے مسیوز بھی کیا ہوگا ہم یقینی طور پر اس کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن خدمت خلق فاؤنڈیشن کا بنیادی نظریہ خدمت ہے اور وہ خدمت کے لیے آج بھی تیار ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اندازن کتنے راشن بیگ یا دوسر سطح سے مدد کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے مدد پہنچی دیکھیں ہم پورے کراچی کی سطح پر کوشش کر رہے ہیں ہیدر آباد کی سطح پر کوشش کر رہے ہیں اور خدمت خلق فاؤنڈیشن تمام جگہوں پر ایکٹیو ہے اور اس کو پرو ایکٹیو پہلے تھی اب صرف ایکٹیو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم ہر یو سی کی سطح پر پانچ سو ہزار لوگوں کے راشن کا انتظام ہوئے ہیں دیکھا آپ نے سنا کہ ریحان آشمی بتا رہے تھے کہ کیا اقدامات کی ہیں ڈسک سینٹرل میں بلدیا نے اور اس کے علاوہ ایمکی ایم کی خدمت اختلق فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے ان کی کوششے کے ہر سطح پر مدد کی جائے عوام کیا وہ چاہتے ہیں کہ عوام میں رہنا اس لئے خدمت کا کوئی موقع جانے ہی دیں گے